یہ لو اپنا خالص دودھ ارے بھائی سیب ایک گلاس دودھ ارے بھائی سیب آپ کے دودھ میں تو پانی کی ملاوٹ ہے ہاں تو پھر میں کیا کروں واہ میں کیا کروں دودھ میں پانی کی ملاوٹ ثابت کرو اور دولہ کی نام لے جو تمہارے دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہے لو نکالو دولہ گروپ ہے ابے سارے محلے والوں کو پتہ ہے میرا دودھ خالص ہوتا ہے کس نے کہا پانی ملا ہوا ہے پہلے ثابت کرو پھر لے جو دولہ گروپ ہے اب ہی ثابت کرتا ہوں یہ رہا تمہارا دودھ اور اس بوتل میں ہے میری گئے کا خالص دودھ دونوں کے اندر میں ہاتھ دوباؤں گا یہ دیکھو جو خالص دودھ ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ چپکتا ہے میرا دودھ چپے گیا اور تمہارے دودھ میں پانی ملا ہوا تھا اس لیے وہ ہاتھ پہ چپکا ہی نہیں ابے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب شرافت سے دو لاکھ روپے دے رہی ہو یا پولیس کو بلوا کہ تمہارا دھندہ بند کرو ارے بھائی سیب یہ لو دو لاکھ روپے بس بات ہم دونوں کے بیچ میں رہنی چاہیے کسی اور کو پتا نہیں چلنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے بھائی سیب اس آدمی نے تو دودھ میں ہاں ہاں پتا ہے مجھے اس آدمی نے فوم کے ساتھ دودھ میں پانی ملایا ہے نا ارے بھائی سیب تو پھر آپ نے اسے دو لاکھ روپے کیوں دے دیئے دو لاکھ کیوں دے دیئے ذرا وہاں تو دیکھو ارے بھائی سیب دیکھا اس کے دودھ میں میں نے پانی ثابت کر دیا اور میں شرط جیت گیا لاؤ اس شرط کے چار لاکھ روپے نکالو واہ یار تو تو بڑا ماسٹر مین نکلا یہ لو اپنے چار لاکھ روپے چلتا ہوں ارے تو اس میں تمہیں کون سا فیدہ ہوا چار لاکھ تو وہ جیتا تمہیں تو پھر بھی دو لاکھ کا نقصان ہوا نا تو ابھی بھی نہیں سمجھا ذرا پھر سے وہاں دیکھنا ارے بھائیہ شرط لگائے گا تمہارے علاقے کا وہ جو مشہور خالص دودھ والا کڑا ہے اس کے دودھ میں پانی ثابت کر دوں یہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح شرط لگاتا ہے شرط لگانے کے بعد پھر یہ آتا ہے اور دودھ میں پانی کو ثابت کرتا ہے پھر شرط جیت جاتا ہے جیتنے کے بعد آدھے پیسے خود رکھتا ہے اور آدھے آکے مجھے دے جاتا ہے اسی طرح ہم دونوں نے کروڑوں میں پہ کما لیے یہی تو ہمارا اصل دنگدہ ہے آرام خور ابھی پانی ثابت کر کے آتا ہوں میں تم یہی پہ رکھنا